رحمد الرحمن الرحیم رحمد الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موزل ہے کون زندہ ہے اور کون ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ کے حزیب مردہ اور زندہ کی بات ہو رہی ہے یہ سب جہنے کے لیے اللہ کے حزیب کون زندہ ہے کون زندہ ہے اس ویڈیو کو آکھر تک دیکھے اور رسول اللہ پر سسکرائب کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا تو دونوں کی نسال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی حضیق زندہ اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کی حضیق مردہ زندہ ہی ہر شخص کو محبو ہے اور محبو سے ہر شخص ہی گبراتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردہ ہی کے حکم میں اس کی زندگی بیکار ہے بعض الناس نے فرمایا ہے دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے زکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے بعض الناس نے فرمایا تجویر نفع و محسن کے بات سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص شخص کو ستائے وہ ایسا ہے کہ جیسا کسی زندہ کو ستھائے اور اسے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کھیے کو اکتے گا اور غیر زاکر کو ستھانے والا ایسا ہے جیسا مردہ کو ستھانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا سفیہ کہتے ہیں اس سے ہمیشہ کی زندگی مرادیں کہ اللہ کا ذکر کا صدقہ سے احلال کے ساتھ کرنے والے ملتی ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے متقل ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہی کی حکم میں رہتے ہیں جیسا قرآن بے پاک میں شہیر کی متعلق وارد ہوا ہے سورہ عالی فران کے آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں اسی طرح ان کی بھی خاص سب کی زندگی ہے حقیب ترمیزی رحمت العلہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نہ نہیں قیدا کرتا ہے جب دل سے ذکر اللہ سے دل ذکر اللہ سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شاوت کی آگ سے مجھ کو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے آزاں سخت ہو جاتے ہیں اطال سے رکھ جاتے ہیں اگر آزاں کو دن چھو تو ٹوٹ جائیں گے پھر چکے کچھ لگ بھی دکانے سے نہیں جکتی صرف کھاٹ کر جناد دینے کی کام آنکھی ہے